جیپور کے ویشالی نگر علاقے میں رویوار کو پیٹرول چھڑھ کر آتم دہا کرنے والے سنگ پدہ دکاری رگویر شرن اگر وال کا شو منگلوار شامکو جیپور پہنچا ان کے شو کو ٹونک روڈ پر ٹیلی فون کلونی استد پیترک آواز پر لے جائے گیا جہاں سے ان کی شو یاترہ روانہ ہوئی دوا کا کاروبار کرنے والے پیتالیس ورچے رگویر شرن آر ایس ایس جیپور مہا نگر میں ویشالی نگر کاریواہ تھے انہوں نے دیش میں بڑھ رہی آپ سے جاتی ویم نسیتہ، اراج جکتہ اور دو اپریل کو ایک ریلی کے دوران ہنسک اپدراؤ سے آہت ہو کر آٹھ اپریل کو آتم دہا کر لیا تھا پرتیکش درشیوں کے مطابق آگ کی لپٹوں سے گھرے رگویر شرن نے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے تب اسانیہ ڈیری سنچالک نے مشکت کر آگ بجائی آگ کی لپٹوں سے گھرہ دیکھ کر ڈیری چلانے والے اشوک نے پانی ڈال کر آگ بجائی اور پولیس کو سوچ نہ دی اس کے بعد رگویر کو ایس ایم ایس اسپتال پہنچائے گیا جہاں سے انہیں پریجن ایئر ایمبولنس کی جریئے دلی میں سب در جنگ ہسپیٹل لے گئے جہاں سوم وار دوپیر کو اپچار کے دوران رگویر شرن نے آخری سانس لی ویہ قریب اسطی پرتیشت جھلس گئے تھے آتما دہا سے پہلے رگویر نے چار پتر لکھے دے اس میں ایک پتر میں رگویر نے لکھا کہ ان کے آتما ہتیا کے پیچھے صرف وی شکتیت جمعیدار ہیں جو اس دیش کو توڑنا چاہتی ہیں اس دیش کو پرگتشل دیکھنا نہیں چاہتی انہوں نے لکھا کہ جو یوہ بھٹک گئے ہیں اس کو چکر کو سمجھے ستیہ کو پہچانے ساتھی سب مل کر ایک اور نرنے کریں کہ اب ہم کوئی اگر ویرود پردشن نہیں کریں گے اس کے لئے ہم شانتی پونڈ مارک ہو جائے گے جو کی ہمیں مہا پرشوں نے سکھایا ہے انت میں کسی کو ویوار سے کشت پہنچا ہو تو اس کے لئے سب اسے مافی بھی مانگی